بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے ایک بار پھر آپ کی رہنوائی کے لیے تیتر کالا چینل میں حاضر ہوں اور نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں تو چلتے ہیں ویڈیو کے درد ویڈیو دیکھنے سننے سے پہلے بیل کا آئیکن پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اچانک کچھ تیتر جویں کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں سفید رنگ کی بیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سبز بیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سفید سبز پانی مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اگر کھاتے رہتے ہیں تو تھوڑا بہت کھاتے ہیں اور چاند دنوں میں بلکل کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور بلکل بیٹھ جاتے ہیں تو ان نیش آئیکین کے لیے یا جن کے علم میں یہ بات نہیں ہے ان سب کی رہنوائی کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں تو دوستو جن کو علم نہیں ہے تو ان کی رہنوائی کے لیے چاند ایک باتیں حاضر خدمت ہیں اور وہ باتیں یہ ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تیتر کو سامپے ڈالنے ہیں سامپے آپ نے ایسے ڈالنے ہیں دو صبح بڑے والے دو دوپیر اور دو شام اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں دینا تیتر کی ڈولی میں پہلے پانی لگانا ہے اگر تیتر پی لے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ گرا دینا ہے اس کے بعد اس کو سامپے دینے ہیں اور پھر دوبارے ٹائم پہلے آپ نے پھر پانی لگانا ہے اور اس کے بعد دو سامپے دینے ہیں تو اس کے بعد پھر شام ٹائم آپ نے پہلے پانی لگانا ہے تیتر پی لے تو ٹھیک ہے نہیں تو پانی گرا دینا ہے یہ آپ نے تین دن یہ کام کرنا ہے اور اگر تیتر جو ہے نہ کھائے تو اس کو زبردستی کھلانے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں کھلائیں گے تو تیتر مر جائے گا تانپے جو ہے بہت ہی پاورفل تانپے والی غضہ ہے اور بہت ہی جلد حضم ہونے والی غضہ ہے دو گھنٹے بعد جو ہے نہ وہ حضم ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ تین دن بعد آپ کا تیتر بلکل ٹھیک ہو جائے گا بلکل کھل جائے گا ہو سکتا ہے آپ کا تیتر کالے رنگ کے پیچس مارنا شروع کر دے لیکن آپ نے اس سے بلکل نہیں گھبرانا آپ نے اس کو تین دن تین ٹائم یہ مسلسل یہ عمل کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جب یہ تین دن یہ کام کر لینا ہے تو آپ نے اس کے بعد تندور کی روٹی کی وہ اندر والی گیر ہوتی ہے وہ تقریباً ایک روپیہ جتنی لینی ہے جو بڑا روپیہ ہوتا ہے سکے والا اس کے اندر آپ نے لیسن کی ایک جو پھلی ہوتی ہے وہ اس میں شامل کرنی ہے اور اس میں ایک دانہ ہنجیر کا شامل کرنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح کوٹ کے رکھ لینا ہے اور تندور کی روٹی رات والی ہونی چاہیے تازی نہیں ہونی چاہیے اور گندم والے آٹے کی ہونی چاہیے میدے والے آٹے کی نہیں ہونی چاہیے تو آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ اس میں رگڑ کے بلکل ایک جان کر کے آپ نے اس کا ایک چھوٹا سا گولہ سمجھ لیں ٹکڑا سمجھ لیں گولی سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں تو آپ نے وہ اپنے پاس رکھ لینی ہے اور اس کو دو یا تین سے شروع کرنی ہے دو صبح دو شام اس کے بعد آپ نے پھر تین صبح تین شام اس طرح کر کے آپ نے اس کو وہ کھلانی ہے وہ تین دن چلے چار دن چلے اس کے علاوہ آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں ڈالنا اگر آپ نے اس کو کچھ ڈالنا ہو تو رس وغیرہ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے وہ ڈال لیں یا پھیکی پھولیاں جو ہوتی ہیں تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس سے جو ہے آپ کا تیتر جو ہے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور کھانا پینہ بھی بلکل صحیح شروع کر دے گا اور اس قسم کا جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو یہ ایک آزموتہ نسخہ ہے اور بہترین نسخہ ہے اس سے تیتر جو ہے نہ میدہ خراب کرتا ہے اور نہ کوئی تیتر میں کوئی انفیکشن آتا ہے تیتر فوری طور پر سنبھل جاتا ہے اور تیتر کی جو کھوئی ہوئی قوت ہوتی ہے وہ بہا ہول ہو جاتی ہے تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جب کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ یہ نسخہ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں اور عام زبان میں اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو ایک قسم کہ یہ ایسی بماری ہے جیسے ہم ایک مرگوں کو کہتے ہیں کہ یہ انڈی ہے رانی کھیت یا ساگڑی جیسے کو کہتے ہیں تو یہ بھی تقریباً اسی کی قسم ہے اس بماری کی وجہ سے تیتر سابز پیچس مارنا شروع کر دیتی ہیں سفید پیچس مارنا شروع کر دیتی ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں اور پانی مارنا شروع کر دیتی ہیں ان کی اندر والی جو چھٹی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور سبز مواد اس کے اندر بند جاتا ہے اس کا میدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے میدہ پانی صرف باہر آتا ہے اور اہستہ اہستہ وہ چھٹی ہے وہ بلکل بند ہو جاتی ہے اور وہ کھلتی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ صرف اور صرف پانی باہر آتا ہے تو ایسا کرنے سے اس کی جو چھٹی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی چھٹی کھل جائے گی اور اس کی بیٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گی موٹی ہو جائے گی اور دیتر کا میدہ بلکل صحیح ہو جائے گا اور تندرست ہو جائے گا اور اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا اسلام علیکم ہو جائے گا garsا